بیس چائنیز اور چار بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ بیس جنرلی کو ہوا ہے جسے اب منظر عام پہ لائے گیا اور یہ واقعہ سکم میں نکول آکے مقام پہ آیا کل مذاکرات ہوئے تھے جو ناکام ہو گئے تھے پھر جھڑ پہ ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں دونوں فوجی ڈنڈے سوٹوں سے ایک دوسرے پہ برس پڑے پچھلے بیس جنرلی کو پھر بھارتی اور چینی سینکوں کے بیچ سیکم کے نکولا سیما پر جھڑپ کی خبریں آئی ہیں جس میں چار بھارتی سینک اور بیس چینی سینکوں کو کیول گھائل ہونے کا سمچار ملا ہے پندرہ سورت جن کی رات لدہ کے گالوان گھاٹی میں جو ہوا تھا جس میں بھارت کے بیس سینک سہید ہوئے تھے وہ ماملہ چین کے طرف جاتا دکھا تھا پھر اس کے بعد اگست میں بھارتی سینکوں نے بلیک ٹوپ پر جو کبجہ جمع لیا تو اسکور ایک ایک کر کے برابر ہوا لیکن پچھلے بیس جنوری کو جو گھٹنا ہوئی اسے بھارت کو بڑھت حاصل ہو گئی ہے اب بھارت دو ایک سے آگے چل رہا ہے اس گھٹنا کے سمجھ میں بھارتی میڈیا میں چرچہ تو ہوئی رہی ہے لیکن پاکیتان میڈیا بھی اس پر گہری نظر رکھے ہوئی ہے کیونکہ آج کل پاکیتان چین کے پچھلگوک بنا ہوا ہے اس سمجھ میں آگے کچھ اور چرچہ بیڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کھریں گے اس کے پہلے آئے سنتے ہیں کہ پاکیتان کے ایک مسہور پترکار مسبسر لکمان اس سمجھ میں کیا رائے رکھتے ہیں دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان چھڑپ ہوئی ہے اس میں بھارتی میڈیا کے مطابق بیس چائنیز اور چار بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ بیس چنرلی کو ہوا ہے جسے اب منظر عام پہ لائے گیا اور یہ واقعہ سکم میں نکولا کے مقام پہ آیا پیش آیا جہاں بھارتی فوج کا مطابق چائنیز پٹرولنگ پارٹی نے بھارتی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی اسے چیلنج کیا گیا اس کے نتیجے میں دونوں فوجی ڈنڈے سوٹوں سے ایک دوسرے پہ برس پڑے اور اس حوالے سے دونوں طرف سے ہلاکتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں نکولا طبط ریجن میں بھوٹان اور نپال کے دربیان ہے اور یہ علاقہ بھارت کے چکن نیک کہلائی جانے والے علاقے کے باقے قریب ہے جہاں بھارت کی سات باغی ریاضکوں میں سے اور وہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جبکہ دوار کروز بھارت اور چائنہ کے کمانڈرز کے دمیان میٹنگ کا نائن تھ راؤنٹی ہوا ہے ان مذاکرات کا آٹھوں دور گزشتہ سال نومبر میں ہوا تھا اور انڈیا مسلسل اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ان مذاکرات میں چائنہ پہ ذمہ داری ہے کہ خلافات کو پڑھ دینا دیں گزشتہ سال اکٹوبر میں ہونے والے اس ساتھوں دور کے مذاکرات میں چائنہ نے مطالبہ کیا کہ انڈیا اپنی فوجیں پینگونگ جیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے اٹھا لے لیکن انڈیا ابھی بزید ہے کہ فوجیں اٹھانے کا عمل ایک ساتھ ہی شروع کریں گے لدہ کے پاس انتہائی بلندی میں دونوں ممالک نے کم از کم پچاس زار فوجی تائیونات کر رکھیں اکثر اوقات درجہ حرارت صفر سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور اچھے بھلے ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان گیڈ لوگ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے سردیاں کم ہوں گی بھارت چائنہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور کبھی امکان ہے کہ اپریل میں چائنہ بھارت کو حیران کن سرپرائز دے سکتا ہے یہ چائنہ اپنی بات پر ٹٹا ہوا ہے بھارت کے زیادہ کچھ کھونے کے امکان آتا ہے جبکہ ناکہ مذاکرات کے پاس منظر میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ آنے کا کوئی امکان نہیں چائنہ تو اس پہ بزید ہے کہ انتیس اور تیس اگرز کی رات کو بھارت نے جن پہاڑیوں پہ قبضہ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹے بھارتی دیوانڈ کی چائنہ اپریل کی پوزیشن پہ واپس آئے انڈیا اور چائنہ کے درمیان جھڑپوں کی خبریں یہی ہیں سکم کے نزدیک اور یہ ایسٹن لڈاکھ کا علاقہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں کل مذاکرات ہوئے تھے جو ناکام ہو گئے تھے پھر جھڑپیں ہوئی ہیں جناب وہ اب جھڑپوں کی ریپورٹ کون دے رہا ہے جو ہے وہ نکولا یہ نکولا کا علاقہ وہی ہے جہاں پر یہ شروع ہوا تھا جھگڑے شروع ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کمیٹی ٹو پیس چائنہ نے جو ہے اگریسیو موس کی ہیں سکم پہ اچھا اس کے بعد پھر ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو انڈین چائنی سولجرز زخمی ہو گئے اور اس کے بعد پھر اسی کو پھر بلومبرگ خبر دے رہا ہے چائنہ انڈیا ٹروپس ان فریش کلیشیز اچھا ساؤ چائنہ مونک پوز بھی کہہ رہا ہے روائٹرز بھی کہہ رہا ہے سب کچھ سب یہ کہہ رہے ہیں جناب اور اس میں کچھ رنگ ایسا دے رہے ہیں کچھ رنگ ایسا دیا جا رہا ہے کہ جیسے چائنہ انڈیا سے ٹروز ہیڈ مائنر فیس آف اچھا کس کب ہوئی جھڑپے کب ہوئی جھڑپے کب ہوئی بتا رہے ہیں بیس تاریخ کو تو بھائی جان اگر جھڑپے بیس تاریخ کو ہوئی تھی تو پھر چوبیس تاریخ کو مزاخرات کیوں کی آپ نے بیس تاریخ کو بتا رہے ہیں نا بیس کو ہوئی جھڑپے چوبیس کو آپ مزاخرات کر رہے ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کی علاقی ہیں ایک طرح سے بدلہ لینے کی درشتری سے چین نے وہاں پر ایک بریگیڈ سے زیادہ سینہ اپنی تینات کر دی تھی وہاں پرمننٹ ڈیفنسز بنانے شروع کر دیئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ چین تٹول رہا ہے کہ کہاں بھارت کو وہاں پر خدیڑا جا سکے یا بھارت کے ساتھ وہاں پر لوہا لیا جا سکے اسی درشتری سے اس کے کچھ سینک آگے بڑھے تھے پندرہ سے بیس سینکوں کی پرارمبک جانکاری ہے جو آگے بڑھے لیکن بھارتی سینہ وہاں چوکن نہ تھی اور انہیں خدیڑ دیا گیا یہ نیم جو ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے بینا ہتھیاروں کے پیچھے خدیڑنے کا پریاست کریں گے اس نیم کا ابھی بھی پالن ہوا وہ بھی تب جیسا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ چشول مولڈو میں بھارت اور چین کے بیچ وارتہ چل رہی تھی تناف کو کم کرنے کے لئے تو لڈاک میں چل رہی تھی وارتہ اور دوسری طرف سکم میں چل رہا تھا چین کا یہ پریاز اب چائنیز میڈیا گلوبل ٹائمز ہے کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کی چھٹکوں کی ریپورٹس اور زخمی ہونے کی اطلاعات بلکل بے بنیاد اور جھوٹ ہیں اور اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے گلوبل ٹائمز ہے دعویٰ کیا کہ چائنیز پیپل لیبریشن آرمی فرنٹ لائن پیٹرول لارڈز میں اس قسم کی کسی بھی پیٹرولنگ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے موجودہ حالات میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کوش کی جاری ہے اگر ان حالات میں کوئی کیجولٹیز ہوئی ہوتی ہیں تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے لاغ اوپ میں درج نہ کیا جاتا بھارتی فوائن نے بعد میں اس حوالے سے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کافی معلومات وصول ہوئی ہیں نکولا ایریا آف نورت سکم میں چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی تھی اسے مقامی کمانڈرز نے حل کر لیا لیکن چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملٹری ٹاکس کے بعد اس معاملے پر معلومات دی جائیں بھارت کا یوم جمہوری آ رہا ہے چھوٹی جنوری کو اور اس پہ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اور یوم جمہوری آ یا ریپبلک ڈے اس لیے منائے جاتا ہے کہ انہوں نے ان کا آئین منظور ہو گیا تھا اس تاریخ منظور تو چند روز پہلے ہوا تھا نومبر میں نومبر انچاس میں شاید ہو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد وہ انیس سو پچاس چھوٹی جنوری کو ان کا آئین غالباً یعنی وہ اس پہ عمل درامہ شروع ہو گیا تو اس لیے چھوٹی جنوری چھوٹی جنوری ان کے پرانی ایک تاریخ بھی ہے جس کو انیس سو تیس کے اندر کانگریس کی طرف سے ایک بات ہوئی تھی تو وہ بھارہ اس کی ہیسٹری کے بعد چھوٹی جنوری ہے ادھر امریکہ کے نو نیروانچت راشپتی جو بیڈین سپت لینے کی تیاری میں تھے ادھر چین بھارتی سیما میں گھسپیٹ کرنے کی تیاری میں تھا ہماری ایلرٹ ایلائیف سینہ نے ناکے وال چینی سینکوں کا موطور جواب دیا بلکہ اس قدر پٹائی کی جس میں وہ 20 لوگ جکمی ہو گئے اور اُلٹے پیر بھاگنے کو مجبور ہو گئے حالانکہ تینسن کا مکھ بندو جون سے لدہ کے گالوان گھاٹی میں تھا پر چین وہاں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دونوں پکچوں کی سینائے وہاں سکریے تھیں اس لیے اب چین نے ایک ایسے جگہ کی تلاس کی جہاں اپیک چھکیر سینکوں کا جواب وڑا کم تھا اور پھر اس نے چونہ سکم کا نکولہ سیما پر اور یہاں پر بھی چین کو بھارتی سینکوں دورہ وہی جواب ملا جس کا وہ حق دار تھا آپ لوگوں کو یہاں بتاتے چلیں کہ 20 جنوری کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کے پہلے ہی 24 جنوری کو ربی بار کو کمانڈر ایسٹر کی نومے دور کی بارتہ نردھائیت ہو چو گی تھی جب نومے دور کی بارتہ نردھائیت ہو چو گی تھی اس کے پر 20 جنوری کو یہ گھٹنا کرنا چین کی گندی مانسکتہ کو درساتا ہے ہو سکتا ہے چین کو لگا ہو کہ چکی کمانڈر لیویل کی بارتہ ہو رہی ہو اور بھارتیہ سینک اترے ایلرٹ نہ ہو یہ مال لے کہ اب چین کوئی ہماکت نہیں کرے گا اور اس کا فائدہ چین نے اٹھایا اور بھارتیہ سیما میں پرویش کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کا وہی حرس ہوا جس کا وہ ادھیکاری ہے پچھلے 21 جنوری کی گھٹنا چین کے کسی ساجیز کا حصہ تھی یا اچانک ہو گئی ہے اس کے بارے میں سوطنطر ستروں سے پوشٹی نہیں ہو پائی ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چین کی یہ ساجیز کا حصہ تھا اس کے انسار چین یہ سمجھتا تھا کہ چکی امریکہ کے راشپتی جو بیڈین سپتگرہ کرنے والے ہیں پوری دنیا کا دھیان امریکہ کی طرف لگا ہوگا اس لیے بھارت چین سیما پر اگر کچھ اُلٹا سیدھا ہوتا بھی ہے تو بیشو سمجھدائی کا ادھیان ادھر نہیں آئے گا بھارت کے سینک تو چینی سینکوں کا مہتوڑ جباب دے ہی رہے ہیں لیکن کٹ نتیق اسطر پر بھارت کو چین کا بہت کڑا جباب دیا جا رہا ہے بانگلہ دیش کے پری ٹریڈ کا آگریمنٹ کھر کے چین نے بانگلہ دیش کو اپنے طرف کرنے کی جو ساجیز رچی تھی اب وہ بھی ناکامیاب لگتی دکھ رہی ہے کیونکہ آج کے ریپبلک پریٹ پر بانگلہ دیش کی پدھان منتری ہماری مہمان ہے دوسری طرف نیپال کے اولی سرکار کو بھی اپنے پکچ میں چین نے کر لیا تھا اور وہ بھارت بیروتھی لگاتار بیان دے رہے تھے لیکن اب اولی بھی سرکار سے بہر ہیں اور نیپال میں بھارتی سمرتھن کی سرکار اب تیسری سرلنکا بھی کہابن بوٹوٹا بندرگار نے چین سے لے لیا تھا تو چین سے سرلنکا بھی کھار کھائے بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں بھی چین تالیبان سے میل ملاب کر کے پاکیتان کی جریے تالیبان کی سرکار وہاں بنانا چاہتا تھا لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان میں پھر ہیسا سرلو ہو گئی اور تالیبان کی سرکار میں آنے کی جو بھی سمبھاؤ نائی تھی وہ کتم ہو گئی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی گят ہوگا کہ وہاں پر جو موجودہ افسر گنی کی سرکار ہے وہ بھارتی سمرتھک ہے اس برکار چین کو راج نیتک کٹ نیتک موک مدو پر بھی موکی کھانی پڑی ہے اور بس سمدائی کا جن سمرتھن بھی بھارت کے پکچ میں ہے اس لئے چین ایسی اوچی حرکت کر کے اپنی اصلی اوقات دکھا رہا ہے کھسیانی بلی کھم بھانو چے آج کے لئے بس اتنا ہی اس گرطنت دیوست پر ہندوستان کی آواج پرگوار کی طرف سے آپ سب کو پہت بہت 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 دھنی بہت جہ ہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیار میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکی نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنج جائے دھنی بہت جائے